اسلام علیکم امید آپ سب خیرت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے گاجر کے حلوے کی ریسپی لے کے آئیں ہوں جو کہ موسم کے حساب سے بہت اچھی ریسپی ہے تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ گاجر کا حلوہ آپ گھر پہ آسانی سے کیسا بنا سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے دھائی کلو گاجریں جو ہیں وہ میں نے چھیل لی ہے اور قدو کش کر لیا ہے تو اب یہ تقریباً دو کلو کے جتنی ہے یہاں پہ ہوم میٹ کھویا میرے پاس ہے 250 گرامز دھائی سو گرام آپ کو کھویا چاہیے ہوگا نٹس چاہیے ہوں گے آپ کو جو کہ کچھ میں بناتے ہوئے ڈالوں گی اور کچھ میں اوپر سے گارنش کروں گی یہاں پہ گھی ہے میرے پاس half cup آدھا cup گھی سوا cup چینی آپ کو چاہیے ہوگی دودھ half cup جائے گا اس میں اور فریش ملک کی بلائی جو ہے وہ بھی half cup اس میں یوز ہوگی اس کے ساتھ کیورا جو ہے وہ میں آگے چل کے half teaspoon ڈالوں گی جو کہ آپشنل ہے اور پانچ سے چھے الائچی آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ میں پرپیئر کیسے کرتی ہوں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک کڑھائی میں گاجر میں ڈال رہی ہوں دھائی کلو گاجر نے لی دھی میں نے جن کو میں نے چھیل کے کدکش کر کے اس میں ڈال دیا ہے گاجر ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں دودھ ڈال رہی ہوں half cup اس کے بعد میں اس میں ڈال لوں گی بلائی half cup اور یہ شامل کرنے کے بعد میں مکس کروں گی اچھے طریقے سے اور اس کو میں ڈھک کے پکاؤں گی پانچ سے چھے منٹ کے لیے تاکہ جو گاجر ہے وہ گل جائے میڈیم لو آنچ پہ آپ کو جو ہے وہ اس کو پکانا ہے پانچ سے چھے منٹ کے بعد آکے آپ اس کو چیک کر لیجئے اور پھر مزید اس کو اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس کو پانچ سے چھے منٹ کے لیے پکا سکتے ہیں یہاں پہ پانچ سے چھے منٹ کے بعد گاجر جو ہے وہ میں مکس کر رہی ہوں گل تو ویسے یہ گئی ہے لیکن دودھ جو ہے وہ تھوڑا سا ابھی ڈرائی ہونا باقی ہے تو اس کو میں پانچ سے چھے منٹ کے لیے اور جو ہے وہ پکاؤں گی تاکہ جو دودھ ہے وہ تھوڑا سا خوشک ہو جائے یہاں پہ گاجر بہت اچھے طریقے سے گل گئی ہے اور جو دودھ ہے وہ بھی ڈرائی ہو گیا ہے تو اب میں یہاں پہ چینی ایڈ کرنے جا رہی ہوں چینی میں اس میں ڈالوں گی سوا کپ اور چینی ڈالنے کے بعد آپ اس کو چکھ لیجئے گا تاکہ جو بھی آپ کو اپنے حساب سے چینی کم زیادہ کرنی ہے وہ آپ کر سکیں تو یہاں پہ میں چینی ڈال کے اس کو مکس کر رہی ہوں اور ظاہر سی بات ہے چینی ایڈ کی ہے تو چینی بھی جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑتی ہے تو یہاں پہ میں چینی کا پانی ساتھ ساتھ خوشک کرتی رہوں گی اس کو بھونتے ہوئے اور ساتھ ساتھ باقی انگریلنس بھی میں ایڈ کرتی رہوں گی یہاں پہ جیسے جیسے میں اس کو بھون رہی ہوں میں گھی ایڈ کر رہی ہوں دیسی گھی میں نے اس میں ہاف کپ جو ہے وہ ایڈ کیا ہے تھوڑا سا بھی کیا ہے تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد میں جو ہے وہ پورا ڈال دوں گی تو یہاں پہ شکل دیکھئے کتنی اچھی اس کے لگ رہی ہے شائنی اور بہت ہی اچھے طریقے سے گاجو جو ہے وہ گل گئی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے میں بھونتی جا رہی ہوں اور چیزیں ایڈ کرتی جا رہی ہوں باقی کا گھی ایڈ کر دیا ہے اب یہاں پہ نٹس میں ڈال رہی ہوں بادام پستے اخروٹ اور کاجو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کچھ نٹس جو ہیں وہ میں نے سائٹ پہ رکھ دیا ہے گارنیشنگ کے لیے اور باقی میں اس میں مکس کر رہی ہوں بہت پیاری شکل اس کی آ رہی ہے اور خوشبو بھی اس پوائنٹ بہت اچھی جو ہے وہ آ رہی ہے اب اس کے بعد میں اس میں الائچی ایڈ کروں گی پانچ سے چھے الائچی آپ کو چاہیے ہوں گی ان کو میں تھوڑا سا کھول لوں گی اور اس میں ایڈ کر لوں گی تو یہاں پہ میں الائچی ایڈ کر رہی ہوں اب بھائی آتی ہے کھویا ایڈ کرنے کی کھویا 250 گرام میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کھویا اور چینی کا بیلنس جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ چیک کرنا پڑے گا تو یہ بلکل آپ کی اوپر ڈپین کرتا ہے کہ آپ کس حساب سے دونوں چیزوں کو ڈالنا چاہ رہے ہیں اور اسی حساب سے آپ کو اس کو بیلنس کرنا پڑے گا تو یہاں پہ کھویا جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو میں اب اور بھون رہی ہوں اتنا بھوننا ہے کہ جو گھی ہے وہ اوپر آ جائے اور جب گھی جو ہے وہ آپ کو اوپر نظر آنے لگے گا تو اس کا مطلب ہے کہ گاجر کا حلوہ بلکل تیار ہے گھی اوپر نظر آ رہا ہے اس کا مطلب حلوہ بلکل تیار ہے کیورا اب میں اینڈ میں اسکیوپر سے ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون آدھا چائے کا چمچ اور یہ جو کیورا ہے وہ اوپشنل ہے اب بس میں آپ کو جو ہے وہ یہ ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی اور گاجر کا حلوہ بلکل تیار ہے سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے اور اس موسم میں گرم گرم گاجر کا حلوہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کھویا جو ہے وہ کارنش کیا ہے اوپر سے اور چاندی کا ورک اور کچھ نٹس جو ہیں وہ میں نے اوپر سے ایڈ کیے ہیں تو یہاں پہ مجھے امید ہے آپ کو گاجر کا حلوہ بہت پسند آئے گا اور ریسپیز بائی سابر ازلان کی جو سبسکرائیورز ہیں اور ویورز ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں اس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں اور آگے بھی آپ سے امید ہے کہ آپ اسی طریقے سے ہمیں سپورٹ کریں گے اور جو بھی میرے چانل کو دیکھ رہے ہیں آپ سے پیز اٹس ریکویسٹ کہ آپ لوگ ہمیں سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد جو ہے وہ بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ جو بھی نوٹفیکیشن ہے جو بھی اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو جل سے جل مل سکے گاجر کا حلوہ جو ہے وہ آپ فریج میں سٹور کر سکتے ہیں اور ناشتے پکھائیں یا شام کی چائے کے ساتھ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور سردی کے موسم میں اس کو انجوائی کیجئے اور ریسپیز بائی سبہ رزوان کو لائک کومن شیئر اور سبسکرائب کیجئے انسٹرگرام پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ ہمارا یوزر نیم ریسپیز بائی سبہ رزوان ہے اور اس کا بھی میں لنک جو ہے اور یوزر نیم جو ہے میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی ہوم میٹ کھویا میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے اور اس کی بھی ریسپی آپ ضرور چیک کیجئے گا اور بنائیے گا تاکہ آپ اس کو اس والی ریسپی میں یوز کر سکیں مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے اور آپ جب بھی اس کو ٹرائے کریں آپ مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے شکریہ موسیقی